اسلام علیکم ویلکم ٹو دی فریش اپیسوڈ آف دی ٹیک شو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی کوئی اپ ڈیٹ کی تو آج میں نے چینل کے اوپر ایک کافی انٹرسٹنگ وائلس ائر فونز کو کور کیا جو کہ ویفن کی طرف سے آتے ہیں بھئی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے ان کے اندر لائٹے شائٹیں بھی لگے ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں پرسنی طور پر کونس ائر فونز کو یوز کرتا ہوں ان کے بارے میں بھی میں نے بات کیا ہے جو کہ میں ڈیلی لائف کے اندر نورملی یوز کر رہا ہوں تو میرے یہ کافزتہ فیوریٹ ہے یہ دونوں ایک ہی کمپنی کی طرف سے آتے ہیں لنک ویڈیو کا نیچے آپ لوگوں کو پروائیٹ کرتا ہوں گا اگر آپ لوگ نے دیکھنی ہے ویڈیو تو لازمی طور پر چیک آؤٹ کر دیجئے گا بات کریں آج کی پہلی اپ ڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے گوگل کروم کے بارے میں بات لوگوں کو بتا ہے کہ ہم سب کا فیوریٹ گوگل کروم براوزری ہم لوگ موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یوسی براوزر کو بھی کافزتہ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی اگر ایشیا کو دیکھا جائے یا پھر یورپ گرہ کو بھی دیکھا جائے تو وہ لوگ گوگل کروم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب جو بھی لوگ گوگل کروم کو یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ گوگل کروم کو اپن کرتے ہیں تو میموری کا ستیان آس ہو جاتا اگر آپ لوگوں کے پاس پی سی لیپ ٹوپ بنا تو جو اس کی بیٹری کا ستیان آس ہوتا ہے جیسے ہی آپ لوگ ملٹیبل ٹیبز کو اپن کرتے ہو بھائی کافی زیادہ یہ میموری کو لیتا ہے کافی زیادہ بیٹری کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے خیر میں نے جب سے میک کیوں پر سوچ کیا ہے میں گوگل کروم کو یوز نہیں کرتا ہے میں سفاری کو ہی یوز کرتا ہوں اس کی ریزن ہی ہے کہ سفاری کافی زیادہ اپٹیمائز ہے میک کے لیے اپ ڈیٹ آئے گی جس کے بعد ایک نیا فیچر آ جائے گا جس کے اندر گوگل کروم کو کافی زیادہ اپٹیمائز کیا جائے گا اب اس کے اندر سین بیسیکلی یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اس موڈ کو اون کرو گے تو جو بیگراؤنڈ کے اوپر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کافی کم کر دیا جائے گا جو ویب سائٹ کے اوپر ویڈیو ایفیکٹس آ رہے ہوتے ان کو بھی کافی زیادہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کے لیپ ٹوپ یا پھر موبائل کی بیٹری ٹونٹی پرسنٹ کے اوپر آئے گی تو اس موڈ کو اوٹومیٹکلی انیبل کر دیا جائے گا اور ایکچول میں کتنا زیادہ یہ اچھی طرح پرفارم کرتا ہے ایک آپ لوگوں کو مشورہ میرا یہ ہے کہ ہم لوگ میرے خود کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ ہم لوگ جو ٹیپز ہوتے ہیں ان کو کافت زیادہ اوپن کر لیتے ہیں اتنے ٹیپز اوپن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافت زیادہ میمیٹر پاور کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا غور کر کے نا کلوز کرنی کی ضرورت ہوتی ہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ میں نے کافت زیادہ ٹیپز کو اوپن کیا ہوتا ہے میں بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہوں میں نے کئی ایپ سائٹ کھولی ہے میں تھوڑا سا اس کو ریڈ کروں گا لیکن میں نے وہ پروپر ریڈ کرنی ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا میں اس کو سائٹ کو پر کرتا ہوں کہتا ہے بعد میں ریڈ کروں گا اگر کئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میں تھوڑی سا دیکھ کر اس کو کہتا ہے چلو بعد میں دیکھوں گا اس طرح ٹیپز اوپن رہتے ہیں جو کوئی بیگراؤنڈ کے اندر ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میمیوری اور پاور کفز در کنزیوم ہوتی ہے تو آپ بھی یہ کام کیا کریں کہ یا تو اس کو پورا دیکھ لیں یا پھر اس کو بند کر دیں آپ اس کو ایزا بک مار کے طور پر سیف کر لیا کریں اور یہ میرا مشروع خود کے لیے ہے میں خود بھی یہ کام نہیں کرتا لیکن یہ ایک ٹپ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی جو پاور ہے اور جو میمیوری اس کو بچا سکتے ہو بات کریں نیکسٹ اپڈیڈ کی جو کہ ہے وٹسائپ کے بارے میں اب مجھے ایک چیز کی سمجھنے آتی ہے کہ وٹسائپ والوں نے جتنے فیچر دینے ایک دم سے دے دو ہر روز کوئی نیا فیچر تیز کر رہے ہوتے ہیں اور جو فیچرز ان کے آب بھی رہنا وہ اتنی طرح پروپرلی نہیں آ رہے اس سے پہلے ہمیں ویو ونس کو اپشن ہونا ہے جس کے اندر آپ لوگ پکچرز اگر کسی کو سینڈ کرتے ہو یا پھر ویڈیو سینڈ کرتے ہو تو وہ ایک دفع اوپن کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہو سکرین ریکوڈنگ کر سکتے ہو اور جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپشن ہی دیتا ہے کہ آپ کسی کو میسیج کر رہے ہو تو وہ ایک دفعہ اس میسیج کو دیکھ سکے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو ٹیکسٹ کو اپشن بھی ملے گا لیکن آپ نے اگر کسی کو میسیج کیا تو ویو ونس کے اندر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہو جب وہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لے گا تو وہ والا میسیج اوٹومیٹکلی ڈلیر ہو جائے گا ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سکرین شوٹ کی پروٹیکشن ملے گی لائک اگر وہ سکرین شوٹ یا آپ نے اس کو فارورڈ کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا اب یہ والا کام مجھے لگتا ہے کہ انہیں پکچرز اور ویڈیوز کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو آپ نے پکچرز سینڈ کیا تو اس کا سکرین شوٹ بلوک کیا جا سکے اس کے علاوہ اگر کسی کو آپ لوگ نے ویڈیو سینڈ کیا تو اس کی جو سکرین ریکوڈنگ آب وہ نہ ہو سکے اس قسم کا فیچر ہونا چاہیے لیکن ایک چیز تو کلیر ہے جب بھی یہ فیچر آئے گا آپ کو کافی جھگاڑ مل جائیں کہ ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ ہیڈر ہیڈن ٹرک آ گیا کہ آپ نے کس طرح کسی کا ٹیکسٹ ویو ونسکندر آئے اس کو کوپی کرنا فارورڈ کرنا سکرین شوٹ کرنا جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز والے جھگاڑ ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے لیکن ہوفیلی بہت جز اس فیچر کو رول آوٹ کر دیا جائے گا بیٹا کے اندر جس کی ٹیسٹنگ چل ہی رہی ہے اس کے بعد موو کریں نیکسٹ اپلیٹ کی اوپر جو کہ آ رہی ہے سیمسنگ کے گلیکسی اس ٹونٹی تھری الٹرا کے بارے میں جو کہ دوزار تیس کا سیمسنگ کا سب سے ہائی اینڈ الٹرا پرو میکس فون ہوگا اب اس سمارٹ فون کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں امید دیئے تھی کہ سیمسنگ اس کے اندر دوستو میگا پکسل کا اپنا کیمرہ کا سنسر یوز کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میڈ رینج کے اندر ریڈیوی والے دوستو میگا پکسل بکارہ کو لگا رہے ہیں اور بھی کمپنیز نے لگا دینا دوزار تیس کے اندر اب کیونکہ سیمسنگ کا یہ اپنا سنسر ہے تو ہم امید کر رہے تھے کہ سیمسنگ اپنے سب سے ہائی اینڈ فلیکشف سمارٹ فون کے اندر اس کو یوز کرے گا لیکن ابھی ریسنڈلی تینا کے صرف ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے کہ سیمسنگ گلیکسی اس ٹونٹی سی الٹرا کے اندر ہمیں دو سو میگا پکسل نہیں ملے گا بلکہ وہی ون زیرو ایٹ میگا پکسل ہی ملنے والے ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہم اپنی پرسنل روپینے شیئر کرتا ہوں ہونا تو ہمیں دو سو میگا پکسل کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اب اگر میڈ رینج کے اندر دو سو میگا پکسل ہے سیمسنگ کے فلیکشف فون کے اندر ایک سو آٹھ میگا پکسل ہے تو اس کا مطبع یہ نہیں ہے کہ دو سو میگا پکسل والے کی کوالٹی اچھی ہوگی سیمسنگ کی جو اوورال اپٹیمیزیشن ہے جو اے آئی ہے وہ کافت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پرسنل طور پر جو میگا پکسل کی گیم ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ اپٹیمیزیشن پرفورمس کے اوپر ہونا چاہیے تو سیمسنگ ایک سو آٹھ میگا پکسل کے اوپر ہی سٹک کرنے والا ہے میبی سیمسنگ والے فولڈ کے اندر یا پھر بعد میں ہم نوٹ سیریز تو رہی نہیں ہے تو لیٹسی کہ اگلے سال سیمسنگ اگلا سال ویسے دوزار تہیس ہی ہے اگلے سال میں بھی سیمسنگ دوزار میگا پکسل کے یوز کر لے لیکن اس سال کے لیے یہ چیز کر کے ہی جاری ہے کنفرم تو ویسے ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں بھی سیمسنگ یوز کر رہی لے لیکن لیکس کے تھوہو یہی چیز کہی جاری ہے کہ ایک سو آٹھ میگا پکسل ہی ہونے والا ہے اب جو نیکسٹ اپڈیٹ آئی ہے اگر سیمسنگ کے فون کے بارے ہی ہے جو کہ اے سیریز کا سب سے مجھے لگتا ہے انٹرسٹنگ فون ہوتا ہے جو کہ بالکل میڈ میں آتا ہے جو کیا ہے سیمسنگ لیکسی اے فیفٹی فور ابھی ریسنڈلی یہ گیک بینک کیو پر لیسٹ ہو ہے جس کے اندر ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں تو جو پروسیسر کا جا رہا ہے وہ ایکزنوس کا تھرٹین ہنٹ ایٹی کا کہا جا رہا ہے ابھی یہ پروسیسر ہم نے ابھی تک ٹیسٹ کیا نہیں ہے لیکن اچھے اس کے بارے بھی ریمارکس ہیں کافی ڈیسنٹ پروسیسر ہے کمال کی ہے پاور ایفیشنٹ کافی زیادہ ہے لیکن یہ والا جو اگزنوس کا پروسیسر یہ کس طرح پرفوم کرتا ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس پروسیسر کو سیمسنگ یوز کر لیتا تو وہ ٹرسٹیڈ ایک مطبب پروسیسر ہے کافی ڈیسنٹلی پرفوم کرتا ہے لیکن سیمسن یہ کیونکہ اپنا پروسیسر یہاں پر لگانا ہے تو اگزنوس مطبب آ سکتا ہے یہ والا اس کے علاوہ کچھ دوسری سپیسیف کیشنز کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ بیک سائٹ کے اوپر 50 میکا پکسل کا مین سنسروں کا 5100 ایمیچ کی بیٹری کے سٹار 25 وارٹ کی فاسٹ ٹائرنگ کی سپورٹ ہوگی اور جو ڈیزائن ہے وہ اس قسم کا ملنے والا جس کو ہم لوگ already ڈسکس کر چکے ہوں ہیں اس کے بعد موو کریں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر جو کیا آ رہی ہے ریڈمی نوٹ 12 سیریز کے بارے میں اور گلوبل ڈیبیو کے بارے میں مین سنسر ہونے والا ہے اب یہ والی جو ٹیزر پکچر ہے یہ صرف ریڈمی نوٹ 12 پرو پلس کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ریڈمی کی نوٹ 12 سیریز پوری ہے اس کے لیے جو کہ گلوبل مارکٹ کے اندر 5 جنوری کو آ رہی ہے اب آپ لوگے مائنڈ کے اندر مجھے پتا ہے کہ ایک ہی کوسٹن ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ والی سیریز کب آئے گی تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جب تک حالت یہ جو چل رہی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کے اندر ریڈمی نوٹ 12 سیریز بلکل بھی نہیں آنے والی اور جتنی بھی upcoming سیزنز آن چاہے وہ ریل می کی ہیں چاہے وہ ویوو کی ہیں ویوو میں بھی پاکستان کے لے کے آجائے کیونکہ وہ offline center کی چل رہے ہوتی ہیں لیکن جب تک یہ جو پوری situation ہے پاکستان کے لے ٹھیک نہیں نہ ہوتی کوئی بھی major smartphone پاکستان کے لانچ نہیں ہونے والا آپ کو پتا ہے آپ خود ہی imagine مطلب آئیڈیا لگا لو جو ڈولر کا ریڈ چل رہا ہے جو import کی اوپر پابندی ہے چل رہی ہے else is open نہیں ہو رہی کمپریز کس طرح فون کو پاکستان کے لے لکھے آئیں گے اس کی price پھریت نہیں زیادہ ہو جائے گی آپ لوگوں کے لئے خریدنے کے قابل بھی نہیں رہے گا تو اگر آپ لوگ Redmi Note 12 سیریز کا ویٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو بھائی دعا کرو کہ پاکستان کے اندر جو situation ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہی یہ پاکستان کے اندر آئے گی اگر خدا نہ خاصتہ جلدی وہ ٹھیک نہیں ہوتی situation تو می بھی ریڈی مولے اس کو لے کے آ جائیں پھر آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہی حیال ہونا ہے price کا وہ جو آپ کو مطلب کے value مل رہی ہوتی ہے وہ اتنی خاص ملے گی نہیں اور اگر یہ made in پاکستان ہی نہیں ہوتا اگر وہ part سی import نہیں کر پاتے تو آپ لوگ پھر مزید ideal گا سکتے ہو extra tax لگیں گے تو دعا کریں اگر آپ اپنے کوئی فون بھائے کرنا اچھی value کے اوپر فیچر کے اندر تو تحجت حجت پڑھ گا دعا کریں کہ پاکستان کی جو situation آنا وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے otherwise جو scene آنا وہ مجھے کوئی positive نظر نہیں آرہا خیر ہم لوگ move کرتے ہیں ہماری next update کے اوپر جس کے اندر کافی positive scene نظر آرہا finally end کی پر وہ یہ ہے کہ google کے team finally پاکستان کے اندر آ چکیئے انہوں نے کافی صدہ meetings کی ہیں منسٹر وغیرہ کے ساتھ اب اس کی ڈیٹیل کے اندر ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو official data وہ نہیں ہیں لیکن team آج کوئی ہے یہ چیز تو confirm ہے اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے mind کے اندر یہ چیز آ رہی ہوگی اور میرے mind کے اندر بھی یہی question ہے کہ کیا اس چیز کی possibility ہے کہ google کے phones officially طور پر پاکستان کے اندر آئیں اور most importantly وہ made in پاکستان ہی ہوں اب مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو made in پاکستان phones کے situation چل رہی ہے فیکٹریز لگیں گے لیکن وہ phone بنانے پا نہیں کیونکہ parts ہی نہیں آ رہے لیکن at the end ہمیں پتا ہے کہ یہ scene ٹھیک ہو جائے گا اور factory اگر مجود ہے تو اسی بات ہے کہ parts بھی آنے لگی پڑیں گے یہ ہم لوگ جو deep bottom اس کو hit کر چکے ہیں ہم اوپر جائیں گے best ہم کر سکتے ہیں قدر کا نظام چلے گے ہمارے ملک کے اندر بھی یہی چل رہا ہوتا ہے خیر جو question ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ان کے plans ہیں کیا scene ہے تو ابھی تک پاکستان کے اندر جو google ہے as a company register ہی نہیں تھی کب سے پاکستان کے اندر google مجود ہے اب جا کر انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر as a company register کروا ہے officially طور پر اس سے پہلے جو وہ چل رہے تھے بائی سے ہی operate کر رہے تھے اگر ہم youtube کی بات کر لیتے ہیں جو کہ google کی product ہے تو جو south asia وہاں سے control کیا جا رہا تھا لیکن ابھی officially طور پر وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں اپنے آپ کو register کروا ہے اپنا جو office ہے وہ پاکستان کے اندر open کر سکتے ہیں ابھی initial talks ہو رہا ہی چل دیئے ہیں تو جو google pixel phones کا صحیح ہے نہ نہ دیکھو پاکستان کے اندر یا تو وہ import کر کے آئیں گے یا پھر وہ پاکستان کے اندر بنائیں گے اگر وہ import کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو police آپ لوگوں کو پتا ہے کف زیادہ ان کو tax pay کرنا پڑے گا تو وہ چیز possible نہیں رہے گی کہ وہ import کر کے پاکستان کے اندر اچھی price کو پر بیش سکیں وہ base ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاص فائدہ اس کا نہیں ہوگا اور جو google کے phones ہوتے ہیں mostly وہ 500 ڈولر سے اوپری ہوتے ہیں flexi phones ہوتے ہیں کچھ سستے phones بھی ہوتے ہیں لیکن mostly جو flexi phones ہوتے ہیں وہ ہماری سمجھ کے اندر بالکل بھی نہیں آئیں گے اب جو دوسرا سینہ ہے فیکٹری والا آپ دیکھو پاکستان کے اندر اتنے زیادہ demand نہیں ہے گوگل کے phones کی اور جو phones بک بھی رہے ہیں وہ patch والے بک رہے ہیں وہ non-PTA بک رہے ہیں وہ مطلب آئی امی ان کے چینج ہوتے ہیں تو وہ بھی کافی ایک weird scene ہے تو دعا کر سکتے ہیں اب ہمارے لئے جو most important چیز وہ یہ ہے کہ goal کے جو services وہ پاکستان کے اندر اچھی طرح operate کریں ابھی نشی تو آپ کو وہ services کے اوپر ہی کام کریں گے search engine کے related کام کیا جائے گا جو content بگرہ پاکستان کے خلاف ہے culture کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف اس کو easily ہم لوگ manage کر سکیں گے اس قسم کا کام کیا جائے گا اس کے علاوہ scholarship گرہ بھی آئیں گے future کے اندر ہم لوگ امید کر سکتے ہیں دعای کر سکتے ہیں ہمارے لئے end کے پر اب دعای بچی ہے جو کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر کر لیتے ہیں لیکن اچھی update یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایزا کمپٹی زیسٹر روچکے میں ہیں اور کافزدہ وہ services لینا start finally کری رہے ہیں تو بس آج کے لئے یہی update سے اس ویڈیو ختم کرتے ہیں ان ایر فونس کی ویڈیو کا جو لنک میں نیچے پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ویڈیو تو ڈیفنیٹلی چیک آؤٹ کر سکتے ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا